جب کوئی کہتا تھا نا تم نے عمران خان سے نہیں ملنا تو میں کہتی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان مجھے خود بلائیں گے اور پھر میں جاؤں گی پوری عزت کے ساتھ پورے مان کے ساتھ اور میری یہ بات مکمل ہوئی اور اس چیز کی مجھے زیادہ خوچی تھی میں نے کہا کہ السلام علیکم خان صاحب میں نے بننا تو جرنلسٹ ہے لیکن مجھے لوگوں نے وائرل کر دیا آپ کی شیر نہیں کہہ کے تو خان صاحب کے چہرے پہ جب سمائل آئی تھی نا آپ کی کیپ کے اوپر عمران خان صاحب نے سائن کی ہے اس کی قیمت کتنی لگی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا بہت سارے کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں ریویل کرنا چاہوں گی کہ مجھے لاسٹ آفر کتنی آئی ہے ٹھیک ہے میں بس ایک اندازہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پانچ سے دس لاکھے درمیان مجھے کہا گیا ہے لیکن میں نہیں دے رہی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آبی خیطت پہ حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین آج آپ کو ایک ایسی نوجوان لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں جنہیں کپتان کی شیرنی کا لقب اتا کیا گیا لیکن اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ اتنا تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے سراتے ہیں میرے ساتھ آمنہ عظمت موجود ہیں ان کی عمران خان صاحب سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب نے ان کی کیپ کے اوپر اپنے سگنیچر کیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کیلئے گیا اس کی کمیز پہ عمران خان صاحب نے سگنیچر کیے اور اس کمیز کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ پر تک لگی آمنہ عظمت سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب کیپ پہ سگنیچر کیے ابھی تک اس کی قیمت کتنی لگ چکی ہے انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم آمنہ مجھے بتائیے گا کہ ایک خوشی کا لمحہ کہ جسے آپ سپورٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا میٹ اپ ہوا انہوں نے ملاقات کے لئے آپ کو بلایا کیا فیلنگ کیا تھی فیلنگ مجھے جب ریسیب ہوا میسیج عظر مشوانی کی طرف سے کہ یور میٹنگ is کیڑولد عمران خان صاحب میں دیکھ رہی ہوں موبائل کو میں نے اچھا ٹھیک ہے آگے میسیج ساتھ میں دو سے میں نے کہا یہ میسیج ذرا پڑھنا کیوں مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی تو اس نے پڑھا کہتا ہے کہ مائی گاڈ you are going to meet عمران خان تو میری یہی تھی کہ ٹھیک ہو گیا good ہو گیا میں نے تو ملنا تھا ان سے کیونکہ میں نے آج تک کسی کو بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے عمران خان سے ملوا دو میں نے کبھی کسی کا ترلا نہیں کیا تھا despite کہ میں نے ان کے لئے بہت زیادہ کام کیا میں سوشل میڈیا پر ان کے لئے کرتی رہی ان کو سپورٹ کرتی رہی لیکن میں نے کبھی نہیں کہا تھا کسی سے کہ مجھے خان صاحب سے ملوائیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ جب کوئی کہتا تھا نا تم نے عمران خان سے نہیں ملنا تو میں کہتی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان مجھے خود بلائیں گے اور پھر میں جاؤں گی پوری عزت کے ساتھ پورے مان کے ساتھ اور میری یہ بات مکمل ہوئی اور اس چیز کی مجھے زیادہ خوچی تھی کہ میں کسی کو ترلے کر کے کوئی راستہ ڈھونڈ کے نہیں گئی بلکہ مجھے بلائیا گیا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کپتان کسی جب شیرنی کا لقب بتا کیا گیا آپ کپتان کو اتنی دیر سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی ان کے حق میں ویڈیوز کرتی تھی آپ نے مخالف پارٹی کو بھی دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ کپتان جو ہے ایک ہیرو ان کو پولیٹیشن نام بھی مانو فور ایک سائٹ پر کرتے ہیں ایسا کرکٹر ان کی کتنی ورث ہے پوری دنیا میں جس بندے کی شادی پر آئی ہے خود الیزبیت جس سے ملنے کے لئے باقی پولیٹیکل لیڈر تلوے چاٹتے پھر رہے ہوتے ہیں اس بندے سے میں چائے پینے کی غرض سے جاؤں گی کیا نہیں مجھے نمبر ون تو وہ میرے لئے ہیرو ہیں اور مجھے تو یہی بہت خوشی ہے کہ میں ان سے مل کے آگے ہوں بھئی چائے گا کیا چائے تو بندہ نکر سے کئی سے پھی لیتا خود بھی مجھے بتائیے گا خان صاحب نے جو ویلوگرز کے ساتھ اور یوٹیوبر کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے اس میں ملاقات کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت کیا تھی اچھا ڈیفرنٹ سوالات تھے اور بھی یوٹیوبرز گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ مزے کی بات یہ تھی کہ جب میری باری آئی نا تو مسارت آپا نے کہا کہ مسارت جمچید آپا نے انہوں نے بولا کہ آمنا اب آپ سوال کرو نا کیونکہ میں ان سے کہہ رہی تھی میری بھی بات کرو ہے میں نے سوال کرنا ہے میں نے سوال کرنا ہے میں نے اندر کا جو جنرلسٹ ہے وہ کیڑا ذرا باہر آرہا تھا تو اب مزے مزے کی جو چیز ہوئی نا وہ یہ تھی میں نے کہا کہ السلام علیکم خان صاحب میں نے بننا تو جنرلسٹ ہے لیکن مجھے لوگوں نے وائرل کر دیا آپ کی شیئر نہیں کہہ کے تو خان صاحب کے چہرے پر جو سمائل آئی تھی نا that is priceless وہ بہت انمول سمائل ہے and i am feeling very happy کہ میری وہ جو تھوڑی سی کومیڈی تھی وہ کام آگئی بجائے اس کے کہ میری کو انسلٹ ہو جاتی وہ ہسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے تو اس کے بعد آپ کا قانونی لائحہ عمل کیا ہوگا یہ جو حاجی صاحب ہیں ان کی کرپشن کو لے کے تو پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے ایک لڑکا وائرل ہوا تھا جس کی کمیز پہ عمران خان صاحب نے دسترد کیے تھے اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ پہ تک لگی تھی آپ کی کیپ کے اوپر عمران خان صاحب نے سائن کی ہیں اس کی قیمت کتنی لگی ہے اچھا نمبر ون تو میں یہ بیٹھوں گی نہیں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا بہت سارے کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک سٹوڈنٹ ہے تو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں بہت بہت غریب ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کیپ کا ایک لاکھ دے سکتا ہوں مطلب ایک ایسا پرسن جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ یہ کیپ خریدے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی آفرز ہوئی ہیں جو کہ میں نہیں ریویل کرنا چاہوں گی کہ مجھے لاسٹ آفر کتنی آئی ہے ٹھیک ہے میں بس ایک اندازہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پانچ سے دس لاکھ کے درمیان مجھے کہا گیا لیکن میں نہیں دے رہی تو مجھے بتائیے گا میں تو دوست ہوں مجھے تو یہ فری میں مل سکتی ہے میرے سے میرے سے میرے بچوں کی خوشیاں بچے جب ہوں گے تو تب کی بات ہے نہیں دیکھو میں یہ بیچوں گی نہیں میں یہ کسی کو دوں گی نہیں میری امہ بھی مجھ سے یہ مانگے تو چاہید میں نہ دوں ٹھیک ہے یہ میں نہیں دوں گی میں اس کو فریم کرواؤں گی اور پھر میں اپنے بچوں کو کل کو دکھاؤں گی یہ دیکھو ای میٹ ای گریڈ لیڈر عمران خان اور یہ ان کے سائن ہے تو تمہاری امہ جائے نا وہ بہت کچھ کر چکی ہے مجھے بتائیے گا خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی سگنیچر بھی ہوگئے دوستوں کا اور رشتہ داروں کا کیا رویہ ہے جب انہیں پتا لگا کہ عام نازمت ہماری دوست ہماری رشتہ دار ہماری کولیک خان صاحب سے ملاقات ہوگئی سگنیچر بھی ہوگئے رویہ کیا تھا جس جس کو بھی پتا چلا کہ آمنہ ملی ہے یا سائن ہوئے ہیں خاص طور پر میری فیملی فیلنگ پراؤڈ کہ اس کو وہاں پر بلائیا گیا کیونکہ کچھ روز پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں میں نے ہاتھ تھوڑے سے ہلا دیئے تھے اب ٹک ٹک بناتے وہ کچھ تو کرنا ہے نا میں کون سا وہاں پر ٹھنگے لگا رہی ہوں لیکن کچھ تو کر رہا ہے نا ایک 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 تھا کہ اس میں حادرہ زیادہ ہیل رہے تھے تو میرے کزن نے میرے بھائیہ کو روکا چوک میں گاؤں ہیں نا وہ روکار کہا کہ یہ دیکھو تمہاری بہین کی ویڈیو یہ ڈانس کر رہی ہے وہ ڈانس کہیں سے نہیں تھا خدا کی قسم میں آپ کو وہ ویڈیو دے دو چلانے کے لئے تو آپ نے بھی ہسس کے مر جانا ہے وہ ڈانس بلکل نہیں تھا لیکن اسے وہ دیا گیا وہ تانہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی اس طرح سے لیکن جب میں خان سے ملی ہوں تو میں نے اپنے بھائیہ کو کہا بھائیہ اس لڑکے کو یہ ویڈیو فارورڈ کر دو پتہ نہیں وہ مجھے پہچان سکے گئے یا نہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑی سی دیر کے لئے آئی ہوں میں نے کہا اسے بتا دو کہ وہ ڈانس کر رہی تھی وہ یہاں بے بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں بے ڈانسرز نہیں آتے ٹھیک ہے آخر میں نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے دیکھیں تھی ایک لیڈر جو ہوتا ہے یا جس کے ہم فین ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے ملیں خواہش سب کی ہوتی ہے کہ ہم ان سے مل سکیں جیسے پہلے کچھ شخصیات وائرل ہوئی تھی کچھ چیزوں کی بنیاد پہ تو لوگ ان سے ملنا چاہ رہے تھے پہلے ترلے کیے جاتے تھے کہ ہمیں ملواد ہو پلیز ہمیں ملواد ہو لیکن میں آگے سے ایک ہی رسپانس کرتی تھی کہ وہ بندہ نہیں لوگ کرتا کہ ملوں اور جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتی اگر خان صاحب ہی ہیں تو وہ چیدہ چیدہ لوگوں سے ملے اور ابھی بہت زیادہ لوگوں سے وہ مل رہے ہیں حتیٰ کہ ان کا مشن ان کا کام کچھ اور ہے وہ اپنی انرجیز اس چیز پر لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو وہ کریٹیوٹی کر رہے ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی وہ کر رہی ہے وہ اس پر اپنی انرجی لگائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ کو ملنے سے آپ اس کے لئے دعا کریں اور میں یہی دعا کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملوائے خان صاحب سے ناظرین آپ نے دیکھا آمنہ عزبت میرے ساتھ موجود تھی بابو بلے شاہ صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آگیا کہ چٹی چادر لادے کڑیے لے فقیر دی لوئی اس لوئی تے داغ ہزارہ پر اس لوئی تے داغ نہ کوئی عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے میٹ اپ ہوتا ہے بات چیت کیا ہوتی ہے عمران خان صاحب نے جو ان کی کیپ کے اوپر سگنیچر کیے یہ سگنیچر کس طرح ہوئے اور ابھی تک اس کی تنی قیمت لگ چکی ہے آمنہ عظمت کو کپتان کی شیرنی کا لکب کیوں عطا کیا گیا آپ نے تمام طرح معلومات جانی اسی کے ساتھ اپنے میزوان مجاہد حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی دھرتی